سایا بی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہاری سایا بی ساتھ جب چھوڑ جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہم عاقم عزبان شیسد اللہ وزیروں اور میں آج شب تنائی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دبارہ ضرور شائع ایٹ باس کی چناؤ اور جس باس کی اکاسی کا نام ماضی میں اتنے شوراں گزرے ہیں ان کا کلام آج بھی بڑے توچھوں کوش سے پڑھا جاتا ہے نینٹ اتنے والوں میں بھی ابھی اچھے اتنے والے شائع سامنے آ رہے ہیں آج کی شب تنائی کا پروگرام ہم موسیم نقلی کے نام کرتے ہیں میں پروگرام کے آغاز میں آپ کو موسیم نقلی کے حضر سناتا ہوں موسیم نقلی سماتے ہیں سکر شب تنائی پر آپ سے دیکھشن سنی بھی میری طرح کسی بے محبت سے لیتا ہے مجھ کو بھی شوق تھا نئے چیروں کی بھی دکھا مجھ کو بھی شوق تھا نئے چیروں کی بھی دکھا دستا بدل کے چاہنے کی یادت سے اس رات وہ دیل تک رہے میں بھی گفت گئی بس اس میں بھی کم تھا فراغت سے مجھ سے بچھڑ کے شہر میں گل مل گیا ہو شخص مجھ سے بچھڑ کے شہر میں گل مل گیا ہو شخص آلاکہ شہر بھر سے یادتاوت سے بھی وہ مجھ سے بھر کے ضبط کا عادی تھا جی گیا وہ مجھ سے بھر کے ضبط کا عادی تھا جی گیا سنتا تھا وہ سب سے پرانی کانیاں شاہد دفاقتوں کی ضرورت اسے بھی تھی سنہا ہوا سفر سے تو گھنٹی صلاحی گھی ساہے سے پیار گھنٹ سے بھی تھی محسن میں کہہ نہ سکا یوں بھی اسے ہارے دے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عدب کی سنت شہری سے لگاؤ رکھنے والے میرے استاذ شہرامین کا شمار ہوتا ہے پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ اور کاروان عدب کے جنوین شیخ خاند منیر صاحب چلیے اب ان سے کوئی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کیسے ہیں شیخ صاحب آپ شیخ صاحب سب سے پہلے دعاو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے قرآن میں تشریف لائے شیخ صاحب آپ کو تو بہت لوگ جانتے ہیں بلہ شباب ایڈوکیٹ ہیں آپ کو لوگ جانتے ہیں اسٹیج پہ بھی آپ کو پڑھتے ہوئے لکھا ہوگا لوگوں نے سنا ہوگا مگر آج کچھ ایسی باتیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو ناظرین آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کچھ ایسی باتیں کچھ ماضی کے بارے میں شیخ خاند منیر کہاں پیدا ہوئے انہوں نے کہاں سے اقتدائی تعلیم حاصل کی کچھ اپنے ماضی کے بارے میں تو آج ہم آپ کو اپنے ماضی میں لے کر جانا چاہتے ہیں کچھ بتائیے کہ یہ شیخ خاند منیر کہاں پیدا ہوئے کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی میری پدائش حسن امدال کی ہے جن میں نائنٹین سکسٹی فور کو شیخ بشیر احمد صاحب کے گھر پیدا ہوئا اس کے بعد تعلیم کے سنسلہ شروع ہوا تو ابتدائی تعلیم اس طرح چلی کہ والد صاحب میرے ریلوے میں سٹیشن ماسٹر دیں تو مختلف سٹیشن پر پوسٹنگ ان کی جلتی رہی تو ان کے ساتھ ساتھ مختلف سٹیشن پر ابتدائی تعلیم تھوڑے تھوڑے مختلف جتنا وقت کا جہاں گو گزرا اس میں سرگوتا بھی پوسٹیٹ رہے وہ اٹک میں بھی رہے اس کے بعد ان میٹرک میں نے ہائی سکول حسن امدال سے کیا اور گریجوشن میں نے کی پھر ڈگری کاللج اٹک سے اس کے بعد پھر پروفیشنل لگری میں نے راول پنڈی سے کی اور ریگلور پریکٹس پھر راول پنڈی میں نے تقریبا تین سال گزارے نائنٹی سیون تک نائنٹی سیون میں پھر میں اٹک شفٹ ہو گیا تو اس وقت سے اپنے ذلے میں ہوں اسے شائری کا آغاز کب سی گئے شائری کا ٹوٹے پوٹے الفاظ تو سکول کے زمانے میں کچھ جوڑنا شروع کر دیئے تھے لیکن کاللج میں جا گیا تھوڑا سا اس کو گائیڈنس ملی اچھے پروفیسرز ہمیں مل گئے اٹک کاللج میں میں یقین ان کے نام لینے پسند کروں گا ہمارے ایک پروفیسر تو اردو کینور جلال صاحب وہ سہستی ہیں جنہوں نے ہمیں شیر پڑھنا سکھایا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ڈسٹرک میں وہ شیر کے اوپر ایک تھرٹی ہیں وہ اور وہ صاحب وہ ہیں کہ جنہیں دیوانے غالب ترتیب کے ساتھ جا دے ہیں وہ ایسے شخص ہیں اب تو وہ رٹائٹ لائف گزار رہے ہیں کبھی کبھا ملاقات ہو جاتی ہیں ان سے ہم نے کچھ تھوڑا سا تصحیح لیتے رہے ان سے وہ شلصہ چلت پڑھا سر کس سے متاثر ہے سلام ماضی میں کوئی ایسا شائر گزرا ہو جسے کوپی یا پارل کرنے کی فرشش کی ہو یا سوانتے ہوں کہ واقعی شائری کریں گے اب تو دائی طور پر میں میں نے پڑھا جی ناصر کازمی کو ناصر کازمی بہت بسورت نام